آپ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں سے پانی کا انتظام بنا رہے ہیں کیونکہ آج سبجوں کو پانی بھی لگانا ہے کیونکہ پانی بیسے ہی آتی ہے تک پاس تو ہماری سبجوں کافی جنہ موجائے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج سبجوں کو بھی پانی لگائے گا السلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کر کیونکہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اللہ کی فضل کرم سے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں جی تو پیاری ویورز آج کی ویڈیو بھی بہت ہی اچھے بننے والی بہت ہی مزیدار تو آپ سب لوگوں نے ہماری آج کی ویڈیو مکمل واج کرنی ہے اور ہماری ویڈیو سے جڑے رہنا ہے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں لوگ جانتے کہ عید کی تیاریں چل رہی ہیں تو خاص طور آپ لوگ جانتے کہ جب عید آتی ہے تو بہت ہی اچھے مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم سے ملنے ہمارے رشتے دار ہمارے بہن بھائی اپنے سب لوگ آتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتے ہیں اس لئے جب عید آتے ہیں اس سے پہلے ہم گھر کی پوری مکمل طور پر سفائی کرتے ہیں اور ہر چیز بالکل صاف ستری کر دیتے ہیں تو آج ہم جانا کچھ میں نے کچھن وغیرہ سب کی سفائی کر لیے اور سارا کام میں نے ختم کر لیے تو ابھی صبح کا ٹائر میں ابھی ہم چلتے ہیں جانا کمرے کی کچھ سفائی کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مغیرہ دکھائیں گے ابھی میں نے جانا کمرے کی بھٹ کو سفائی کی ہے جانا وغیرہ کہہ لیا ہے تو یہ بیٹسک بھی میں نے دھوکل کر سار اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے جانا کمرے کی سفائی اس طرح سے کہنا ہے کہ آج کمرے کو دوئیں گے نیچے پرش کو تو اس کے لاؤ اور مکمل طور پر سفائی میں نے اس کمرے کی کر لیا ہے تو ابھی ہم پانی بھٹ کر لاتے ہیں نلکے سے اور اس کو دوتے ہیں یہ تو کیا رویس ابھی جو ہے نا ہم دھوئیں گے تو ضرور لیکن سب سے پہلے ہم یہ چار پائی باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ کمرہ تھوڑا کھلا ہو جائے گا آسانی سے میں اس کو دھو سبوں گی تو ابھی میں چار پائی باہر نکال لیتے ہیں galaxies کے لاؤں لیتے ہیں کمرہ باہر سب سے کر کر خود پہلےatin تو ابھی میں آہ کر رہے ہیں میں اور خرم موشق کمروں کی پانی ہماراyrوپ بھی اور میتندہ میں پانی آیا ہے صورت ہنے دیکھلے کر رہے ہیں بزارہ سمیتہも بہترہ لیتے ہیں انشاءاللہ Blinders XL کھلے ایک ل brezی بڑے ہوجائے گا تو یہی کام ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں جو کہ ہم کرتے ہیں اور صبح کے وقت ہم سارا کام ختم کر کے آپ جیسے کپاس کی بجائی کیے تو اس لیے اس پر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ اور بھی اچھی ہوگی ابھی میں باہر آ چکی ہوں تو ہم پانی بھرتے ہیں نلکے سے اور کمرے پر بھوتے ہیں یہ تو پلینگرز آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس ویڈی آت گئے لیکن ہمارے پاس کچھ دے ہیں ابھی ہم نے لگائی نہیں ہے اپنے گھر میں تو تھوڑا بھی مسرا تو چاہے آپ کو دیکھیں نلکے سے پانی بھرنا اور یہ سب کام کرنا کی اتنا مشکی لائٹ گوہ میں لیکن تھوڑا کام نہیں جائے گے ہماری لائٹ نہیں کمل طور پر ہمارے گھر میں لگ جائے گی اور ہماری بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی تو لائٹ آنے کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے جو لائٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر کاش اپنی پوری کر سکے گئے مرات آئے گا ہو تو定 ہے ہم ہ 뉴� formas موسیقی 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 لے اس معلوم قریب کی طریقہ سے کمرے پیسی بھی است. کیا آپ کو کچھ اور چیز بھی دکھاتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس لائٹ تو ہے نہیں hiے لیکن پچھلے سال ہم نے پنگا لیا تھا اور پلیٹ لیکن پلیٹر تو ابھی صحیح ہے لیکن یہ پنکہ بلکل خراب ہو چکا ہے تو اس بار فروزہ نہیں ملی کی ایک دبار سے پنکہ کرے گئے ہمیں سوچا کہ لائٹ آئے گی تو انشاءاللہ بڑھلی والا پنکہ کرے دیں گے تو ابھی تو انتظار کریں کہ لائٹ آ جائے اور دیلی والا پنکہ کرے دیں لیکن بہت ہی مشکل ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گاہوں میں گرمے کے بعد جب لائٹ نہ ہوتا تو کیسے گزارہ ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں تو ہماری ابھی تو ابھی بہت ہی مشکل ہو رہی ہے تو آپ سب بھی دعا کریں کہ ہماری یہ پریشانی جلی ہی آرے جائے اور انشاءاللہ ایک تک تو شاید نہ ہو سکے ایک کے بعد انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی تو جب لائٹ آئے گی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گرمی ہوتی کا صورت لگ جائے اس کے ساتھ یہ بینٹی بھی میں نے خریدی تھی لیکن یہ بھی مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے لیکن کہ آزل میں پلیٹ کے گرم کی وجہ سے یہ زیادہ صحیح نہیں رہی یہ خراب ہو گئی اس لئے اب جوہنا ہم دوبارہ سے یہ بیٹی نہیں کھڑی سکتے کیونکہ ہم نے سوچا کہ لائٹ آئے گی تو انشاءاللہ لائٹ کا ہی سارا انتظام کریں اس کے علاوہ ہم نے جوہنا صبح کے بعد کچھ میں نے یہ کام بھی کیا جہدے کہ کچھ کھاپے میں نے بنائی تھی یہ جو بنائی تھی یہ کالوالی ہیں اور جو آج بنائی ہیں وہ اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیوار پر رکھی ہوئی ہیں تو وہ زملہ بھی چھوٹا ہے جب یہاں پر آتا ہے تو ساری خراب کا دیتا ہے اس لئے زیادہ تر اوپر دیوار پر ہم رکھتے ہیں تو یہ کام بھی بہت ہی مشکل ہے لیکن کرنا ہی پڑتا ہے یہ تو پہر وقت میں آج گھر کا کچھ کام کر رہی تھی کیونکہ عیدہ آرہی تو اس کے لئے کچھ تیارہ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ گھر صاحب کرنا ہی ہے تو کیوں نہ آپ سب لوگوں سے شیئر کر لیں کہ گاؤں میں ہم عید سے پہلے گھر کی سپائی کیسے کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو دے کر بہت ہی اچھا لگے گا اور اچھی بھی لگے گی کیونکہ آج ہم گھر کا کچھ کام کر رہے تھے تو اس کے علاوہ عید آرہی تو عید پر ہم کافی ساری شاپنگ بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مکمل طور پر عید تک عید چاند رات کے لئے بھی ہم نے کافی سارا انتظام کی ہوئے اچھی سی ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد عید پر بھی کافی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنا کے ملیں گی تو آپ سب لوگوں نے انتظار کرنا ہے اور تھوڑی کم دن رہے گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے تو مجھے سب لوگ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ شام کے افتاری کی ٹیم اور ساری کی ٹیم بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم ساری کے وقت اٹھتے ہیں تو رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آج کا ویڈاگ مجھے امید ہے آپ سب لوگ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں یہ ہماری دعا ہوتی ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ